موسیقی پاکستان کے چار بڑی شہروں میں کرونا ٹیسٹ کے مضبط آنے کی شرح دس فیصد سے زائد ہو گئی وفاقی حکام کے مضابق کراچی میں کرونا ٹیسٹ کے مضبط آنے کی شرح تیس فیصد سے زائد لہور میں تیرہ فیصد اسلامباد میں گیارہ فیصد کے قریب اور حیدر آباد میں ساڑھے دس فیصد سے زیادہ رہی ملک میں مجموعی طور پر کرونا کیسیز کی مضبط شرح ساڑھے آٹھ فیصد سے زیادہ ریکارڈ کی گئی بے کابو کرونا کو کیسے کنٹرول کیا جائے صحت کی کیا نئی ہدایات جاری کی جائیں سکول کھلے رہے یا بند کر دیے جائیں صورتحال پر غور کے لیے نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر میں صوبائی وزیر صحت اور تعلیم کا اجلاس کچھ دیر میں ہوگا وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ سکول اور کالیجز کے اسی فیصد طلبہ کو ویکسینیٹ کر دیا گیا ہے ہم نہیں چاہتے کہ تعلیم دارے بند ہوں پہلے ہی تعلیم کا بہت نقصان ہو چکا ہے شمال مغربی بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر بارش اور برہباری کا سلسلہ شروع وادی زیارت اور کان مہترزی میں برہباری پشین خانوں زیم، مسلم باغ اور سرانہ میں بھی بارش چمن اور اس کے گردوں نوہ میں گردالو تفانی ہمائیں بجلی کے فراہمی معتل ہو گئی محکمہ موسمیات کی آج سے خیبر پختونخواہ گلگل بلوچستان اور شمالی بلوچستان میں بھی برہباری اور بارش کی پیش گئی پشاور میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے کوئٹہ میں سرکاری ہسپتال کی اوپی ڈیز میں ینگ ڈاکٹرز کی ہرتال تاحال جاری ہرتال کے بیس ہسپتالوں میں اوپی ڈیز اور انڈور سرویسز بند مریض پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں کوئٹہ میں ینگ ڈاکٹرز مطالبات کے حق میں تقریباً ڈیڑھ ماہ سے مسلسل ہرتال پر ہیں سندھ ہائی کورٹ نے ایم نائن پر تجاوزات کے خلاف کاروائی کا حکم دیتے ہوئے ڈیڑھ ماہ میں رپورٹ طلب کر لی سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایزنسی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گرین پیل پر سرگرمیاں سیپا کوا نعیم کے خلاف ورزی ہے ریت بجری کے وجہ سے ہوا آلودہ ہو رہی ہے جو پھیپڑوں سمیت متعدد بیماریوں کا باعث ہے کراچی میں انڈیشنل ڈسٹرک انسیشن عدالت نے سبائی وزیر سید غنی کے حتق عزت کے مقدمات میں اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم آدل شیخ پہ فردش جرمائد کر دی موسیقی